بھٹو کے قاتل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جڈ سائبان تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کے قاتل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جڈ سائبان تھے لیکن آج کے بعد کوئی بھی وزریعظم بنے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا لاؤر ہائی کورٹ کے جعوید اقبال آڈیٹوریم میں پاکستان کے آئین بننے کی پچاسویں سالہ لاؤر ہائی کورٹ کے جعوید اقبال آڈیٹوریم میں پاکستان کے آئین بننے کی پچاس سالہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں انصاف کے لیے آیا جاتا ہے لیکن آج تاکہ اس لاؤر ہائی کورٹ کو کرائم سین کے طور پر ہی دیکھا جاتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ لیڈر جو مسلم امہ کا ترجمان تھا وہ اسی لاہور میں تھا اسی نے سمجھایا کہ جو آپ کے پاس تیل ہے وہ نہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے بلکہ طاقت ہے فلسطین میں ہمارے بھین بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تب بھی ظلم ہوتا تھا لیکن اس وقت لیڈر بھٹو تھا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوگا تب تک آپ کو تیل نہیں دیں گے علاوہ بھٹو نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں عدالتوں سے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد نہ صرف قانون کے مطابق غلطی کو درست کریں گے بلکہ تاریخ کو بھی درست کریں گے جڈ سائیبان اپنے جڈ سائیبان کے خون کے داغ دوئیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت سیاست میں پولارائزیشن چل رہی ہے کچھ دیر پہلے جب آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے پی ٹی آئی کے نعرے لگے ہم نے سیاست کو ذاتی دشمنی بنا لیا ہے اور خان صاحب کا اس میں سب سے زیادہ کردار ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں زبردستی جیے بھٹو کے نعرے نہیں لگاؤں گا بس چاہتا ہوں کہ آپ مانیں کہ میں بھی محبے وطن پاکستانی ہوں میں آپ کے سیاسی لیڈر سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن ان کی میں عزت کرتا ہوں